بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ السلام علیکم آج اس کلاس میں ہم بات کرتے ہیں درین ساں پیریٹ کے بارے میں ایسے پہلے ہم بات کر چکے ہیں دا میڈل انگلیش پیریٹ کے بارے میں اس کے رائٹر وغیرہ ہم سب کچھ اور پولیٹیکل ہسٹری اور جو لیٹری ہسٹری ہے وہ ہم دونوں ڈسکس کر چکے ہیں اسے پہلے ہم بات کر چکے تھے انگلو سیکسن پیریٹ کا آج ہم بات کرتے ہیں درین ساں پیریٹ کی یاد رکھیے گا یہ رین ساں پیریٹ جو ہے یہ سکسٹین سنجری سے شروع ہوئی ہے اور سیونٹین سنجری میں وہاں تک ہوئی ہے ٹھیک ہے رین ساں پیریٹ جو ہے وہ میڈل انگلیش پیریٹ کے بعد آگئی اور رین ساں کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے ری برت تو اب ری برت کس چیز کا ہو گیا اب اب ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ کیسا ایک بات آپ نوٹ کرتے چاہیں کہ اس کلاس میں ہم رین ساں کا جو پورا ہسٹری ہے وہ ہم مطلب میں لیٹری ہسٹری کا نہیں بات کر رہا میں صرف اس کا پولٹیکل ہسٹری کے بارے میں بات کر رہا ہوں یعنی اس میں جو کچھ ہوئے اس کو ہم دو فیزز میں کرتے ہیں آج ہمارا فس پیس ہے اس میں ہم ایک پارٹ کو ڈسکس کرتے ہیں جبکہ نیکس لیکچر میں ہم نیکس پارٹ کو ڈسکس کرتے ہیں یاد رکھیے گا ہوا کیسا کہ جس طرح میں نے بولا کہ یہ ری برت ہوئی کس چیز کا اس کے ہم وہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں آپ لوگ کو ایم سیکیوز میں آ سکتا ہے کہ تو آپ اس بات کو ہمہا ذہن میں رکھیں کہ رینی اس نے بات کو رینی اس کے دوسرے نام ہے یاد رکھیے گا اس کو ہم کہتے ہیں کہ رینی سا کا دوسرا نام ہے اک شاکس پیر ایک اور بات بھی آپ کو šیکس پیر کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو یاد رکھی گا شیکسپیر واحد ایک ایسا بندہ ہے ہسٹری آف انگلیش لیٹریچر میں کہ وہ میڈل پاس بندہ ہے مطلب اس نے پورا گریجویشن نہیں کی وہ یونیورسٹی نہیں گیا وہ یونیورسٹی پڑھ کے وہ نہیں آیا اور کامیاب نہیں ہوا بلکہ ایک میڈل کلاس بندہ ہے اور وہ اتنا اس نے اتنا شہرت حاصل کی کہ وہ خود یونیورسٹی نہیں گیا یونیورسٹی سے خود نہیں گریجویٹ ہوا لیکن اب اگر کسی نے یونیورسٹی میں شیکسپیر کو سٹڈی نہ کی ہو اس کو انگلیش میں ماسٹر ڈگری نہیں مل جاتی اس کا مطلب تو شیکسپیر واحد ایک ایسا بندہ ہے جو کہ یونیورسٹی پڑھ کے بغیر اتنا شہرت اس کو ملی ہے کہ جب تک آپ نے شیکسپیر کو نہیں سٹڈی کی ہے ماسٹر لیول کا میں بات کر دوں انگلیش میں جو کوئی ماسٹر کرنا چاہتے ہیں جب تک اس نے شیکسپیر کو نہ پڑھا ہو ان کو ماسٹر کا ڈگری نہیں ملتی یہ تو ایسی میں آپ کو بتانے والا تھا یہ آپ ذہن میں یاد رکھئے گا کہ رینے سا جو ہے یہ اس کا ری برت ہے اور رینے سا جو ہے وہ اٹلی سے شروع ہوئی ہے اب اٹلی میں کب وہ شروع ہے وہ 15 سنجری میں شروع ہوئی ہے اٹلی میں اور کس چیز میں شروع ہوئی ہے وہ آرٹ میں شروع ہوئی ہے ان آرکیٹیکچر میں ہمارے پاس شروع ہوئی ہے آرٹ ان آرکیٹیکچر میں ہمارے پاس اٹلی کے اندر 15 سنجری میں شروع ہوئی ہیں پھر وہ انگلینڈ کو آگئی 16 سنجری میں اور پھر کیا ہو گیا یہاں پر ہمارے پاس لرننگ آگئی ریویول آگئی ٹھیک ہے مطلب انگلینڈ جو ہے وہ ایک بہت مطلب اس نے ایک دوسرا شکل اختیار کی اور یاد رکھئے گا اب وہ وہی ٹائم ہے جیسے انگلینڈ کو آگئی تو اب وہی انگلینڈ جو ہے اسی ٹائم پہ مطلب 16 سنجری میں وہ سٹرانگسٹ وہ کنٹری بن گئی یورپ کا اسی ٹائم پہ مطلب وہ بہت زیادہ ترقیاب تھا اور مطلب انگلینڈ جو ہے وہ یورپ کا ایک سٹرانگسٹ ملک بنا دیورنگ دا 16 سنجری اس کا مطلب دیورنگ درننسا ٹھیک ہے پھر ہوا کیا کہ اسی ٹائم پہ یہاں پر ریویول آف لرننگ آگئی یہاں پر لرننگ بہت زیادہ شروع ہوئی کب 16 سنجری میں اب لرننگ کیسا شروع ہوئی یاد رکھے گا ہمارے انٹرویو کا کوسٹن ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ میں وہ جو ہیں 15 سنجری بلکہ 16 اور 17 سنجری میں وہ کس طرح ریویول آف لرننگ آگئی تو ریویول آف لرننگ کیسا کہ کسٹنٹنوپل جو ہیں اس کے اوپر ترکی کے جو لوگ تھے اس نے اس کے اوپر حملہ کی اور اس کے اوپر وہ خبزہ ڈالا جو کہ آج کال اس سنبول کے نام سے جانے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو گریک سکالر لہتے تھے اب گریک سکالر نے کیا کیا اس نے وہ راستے اختیار کی یورپ کے طرف اور وہ مختلف جگہ میں رہنے لگے مطلب پیلنے لگے اب وہ تو تیسکالر ان کے پاس کتابیں تھی ان کے پاس اپنے منوسکرپ منوسکرپ ہوں مطلب لکھائی تھی ان کے پاس جو کہ جگہ جگہ میں رہنے لگے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہن میں بھی لوگ کے ساتھ وہ شیئر کرنے لگے اس طرح وہ ریویویویویو آف لرننگ آگئی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا انٹریو ہم آہ آہ قویسٹن میں آسکتا ہے اچھا جب ریویویویویو آف لرننگ آگئی اور یہ ہوا تو پھر اس کا مین فائدہ کیا ہوا انسان کو یہ والا پوائنٹ آپ یاد رکھیے گا ریویول آف لرننگ کا یہ والا بہت زیادہ مین پوائنٹ ہے کہ من ڈسکورڈ ہمسیلپ ان دی یونیورس انسان کو پتہ چلا کہ ارے میں بھی اس دنیا میں ہوں اور میرے آنے کا کیا مقصد ہے میں نے دنیا کو کس طریقے سے ایکسپلور کیا اس بی آر ملک صاحب نے اپنے کتاب میں لکھی ہیں کہ اس طرح انسان کو لگا نا جس طرح وہ سال و سال آندہ تھا اور اچانک اس نے آن کے کولے اور اس کو بہت سارے اچھے اچھے نظارے سامنے آگئے تو یہاں پر ریویول آف لرننگ کے ساتھ جو بہت بڑی فائدہ ہوئی وہ کیا تھی کہ انسان کو اپنے وجود کا پتہ چلا ہے کہ میرے مقصد کیا ہے اور یہاں جو ہے میرا میرا ایکچول سٹیٹ کیا ہے اس آہ اس زمین کے اوپر مطلب انسان کو اپنے سٹیٹس کا اندازہ ہوا اور انسان نے وہ ترقی کرنا شروع کی اور انگلینڈ کو بہت زیارہ آگے لے گیا ٹھیک ہے اور بھی یاد رکھے گا یہاں پر جو ہے وہ ایجوکیشن میں بہت زیارہ اضافہ ہوئی ریویول آف لرننگ کے ساتھ ہو سب لوگ جو ہے وہ یونیورسٹی جانے لگے سکالر جو ہے وہ یونیورسٹی جانے لگے وہاں پر سب لوگ پڑھنے لگے اب وہاں پر پر آرٹ اور سائنس اور فیلسپی میں ایک سسٹیمیٹک انداز سے انگلینڈ کے اندر شروع ہوئی یہ دیکھیں اب انگلینڈ جو ہیں وہ کھپ سے اتنا ترقی آفتہ ہے اور وہ جو ہیں پھر ایک ایسا وقت آ گیا جو انگلینڈ جو تھا وہ پھر کیا کرتا تھا جو ہمارے پاس بریٹش تھا وہ سیونٹی پائیف کالونیز کے اوپر اپنا وہ حکومت چلاتا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ کیسا ہوتا ہے دیکھیں وہ سکسٹین سینچری سے پھفٹین سینچری سے وہ انگلینڈ میں وہ اس نے اپنے ایکسپلوریشن کرنے لگے اور جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ محنت کرنے لگے اس کے جو سکالرز تھے اور اس نے اپنے وجود کو حقیقت میں تبدیل کرنے میں اس نے بہت زیادہ محنت کی اور آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ مطلب انگلینڈ کو ہم ایک ہم دیکھیں ہم عجیب لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں دیکھیں ہاں ہم ممس اللہ پہ ہم قربان ہیں ٹھیک ہے ہم اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں مانتا اور وطن کے لیے اپنا جان دینے کے لیے ہم وہ ہر ٹائم پہ حاضر ہیں لیکن کوئی ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہو تو سوچ کے بغیر ہمارے موں سے نکلتا ہے کہ انگلینڈ اور یورپ میں ہم وہ جو ہے کیا رہنا پسند کرتے ہیں امریکہ میں رہنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ابھی بھی وہ چیز ہمارے ذہن کے اوپر سوار ہیں کہ وہ یہ ہے اور یہ سج بھی پورا ایک سسٹیمیٹک انداز سے وہاں پر آرٹ اور فیلوسفی اور سائنسز میں وہ چیزیں شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا یعنی ریویول آف لرننگ کے ساتھ کون کون سے چیزیں ہوئے یاد رکھئے گا کہ یہاں پر گریک لیٹریچر کے ایک فلٹ شروع ہوئی اور وہاں پر جو ہے مطلب پرنٹنگ شروع ہوئی اور پرنٹنگ جو ہے اور یہ پرنٹنگ جو ہے وہ ریویول آف لرننگ کے ساتھ پرنٹنگ شروع ہوئی اور ہر سکول میں اگلینڈ کے اندر جو ہے اگلینڈ کے ساتھ کیا ہوا یہاں پر جس طرح میں نے بولا گریگ لیٹریچر کا ایک فلٹ شروع ہوئی کیونکہ میں نے آپ کو بولا گریگ سکالر تھے نا وہ شروع ہوئی اور یہاں پرنٹنگ آگئی دیکھیں پرنٹنگ آگئی اور اسی پرنٹنگ کو اسی کتابوں کو جو ہے اس میں ہمارے پاس پویٹری تھی اور فلسفی تھی یہ اسی ٹائم پہ جو ہمارے پاس جو وہ تھا نا یورپ کے ہر سکول میں نا یہ فلسفی اور پویٹری کے کتابیں وہاں پر شروع ہوئی کیونکہ پرنٹ آگئی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا آپ کو اس چیز کا شاید اندازہ بھی ہوگا ٹھیک ہے نا یعنی ریویل آف لرننگ کے ساتھ نیو ڈسکوریز بھی بہت سارے آگئے مثال کے طور پر کیسا کہ واسکوڑی گاما جو ہے اس نے پورے دنیا سے چکر لگایا واسکوڑی گاما سرکم نویگیٹڈ دا آردھ اس نے پورے دنیا کے زمین سے اس نے چکر لگایا یہاں پر کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کی ٹھیک ہے اب یہ کیا ترکی ہوئے کولمبر ڈسکورڈ امریکہ اور کفرنیکس جو ہے اس نے سولر سسٹم کو کریائٹ کی ٹھیک ہے اس نے سولر سسٹم کو کریائٹ کی اور گیلیو جو ہے ایک جو وہ والا بندہ ہے جو ستار وغیرہ کے علمے اس کے لئے اس نے وہ پورے ایک راستہ بھی چھوڑا کہ اب اس کے اوپر آپ مزید کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ ایسا وقت تھا جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ اب میڈل ایجز جو ہے وہ پاس ہو گئے ہیں اور ایک نیا وقت آیا ہے نیا انگلینڈ آیا ہے نئے سوچ رکھنے والے لوگ آئے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا یہ ہمارے پاس ہوا جو رینیسہ پیریٹ کا فیس فسٹ ادھر میں لکھتا ہم یہ ہوں فیس فسٹ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم سکنڈ فیس کے بارے میں نکس فیڈیو میں بات کریں گے اگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھئے انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں ہم اس کو بہت اچھے انداز میں آگے لے کی جائیں گی اور انشاءاللہ آپ لوگ کے ذہن میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو اور ویڈیو سے لگتے کہ آپ کو فائدہ ہوتے تو کینٹلی آپ ویڈیو کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لگتے کہ مجھے فائدہ ہو تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر بھی کریں کیونکہ اس میں کنجوسی مت کریں نہ صرف اپنے آپ کو فائدہ دے بلکہ دوسرے کو فائدہ دے اور اگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ بکس میں بتائیں تاکہ انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کو انٹرٹین کریں گے اور آنے والی ویڈیو میں اس کو ہم ایکسپلین کرتے رہیں گے اگر سوال نہ بھی ہو پھر بھی ہماری کمنٹ بکس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اس سے پہلے لیکچر جو ہے سسٹیمیٹکلی ہم ڈال چکے ہیں اگر آپ وہ نہیں دے گی تو آپ وہاں بھی ویڈیو کریں تینکیو ایرے مچ السلام علیکم